وادی رزا کی کوہ ہی مالا رزا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رزا کا ہے اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے یہ سہدی میں وہ تنہا رزا کا ہے عالی حضرت کا ترانہ عالی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ عالی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ عالی حضرت کا ترانہ جب سنائے گا دیوانہ سن کے سننی مچلتا رہے گا عالی حضرت کا ڈنکہ بجے گا عالی حضرت کا ڈنکہ بجے گا عالی حضرت کا ترانہ جب سنائیں گا دیوانہ عالی حضرت کا ترانہ جب سنائیں گا دیوانہ سن کے سننی مچلتا رہے گا آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کا ڈنکہ بجے گا نام احمد رضا جس کو پیارا نہیں نام احمد رضا جس کو پیارا نہیں ایسا انسان ہم کو گوارا نہیں نام احمد رضا جس کو پیارا نہیں ایسا انسان ہم کو گوارا نہیں آلہ حضرت کا جس لب پہ نارا نہیں چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمارا نہیں چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمارا نہیں چاہے ہو کوئی وہاں بھی چاہے ہو کوئی گولا بھی اس سے رضوی ہمیشہ لڑے گا آلہ حضرت آلہ حضرت ڈنکہ بجے گا اور رات بھائی بند آخری حدود کرتا ہوں اسنا بھائی حسان بھائی اگر اس کے باوجود جو لوگ خاموش رہ جائے گا میں جو بند کو ہمیں جا رہا ہوں تو میں آگے کچھ نہیں کرنے گا بس یہاں سے بھاگ جاؤں گا بند حدود کرتا ہوں آخری بند ہے بھولنے کی ضرورت ہی نہیں آخری بند پہنے کے بعد آدمی ہتھی جاتی ہے علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا خزانہ ملا علم و حکمت کا اُس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا دیکھو ایسا نقی کا دھدانہ ملا دیکھو ایسا نقی کا گھرہ نہ ملا خلد کا جس جگہ سے ٹھیکہ نہ ملا یہ سمانے کو سنا دو ساری دنیا کا باتا دو یہ سمانے کو سنا دو ساری دنیا کا باتا دو یہ سمانے کو سنا دو ساری دنیا کا باتا دو یہ سمانے کو سنا دو ساری دنیا کا باتا دو اپنا مرکس پر علی رہے گا اللہ حب زندہ علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا دیکھو ایسا نقی کا گھرہ نہ ملا خلد کا جس جگہ سے ٹھیکہ نہ ملا یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو اپنا مرکس پر علی رہے گا آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کا دنکہ بجے گا آلہ حضرت کا دنکہ بجے گا آلہ حضرت کا تران لب سنائے گا دیوانا سن کے سننیم چلتا آلہ حضرت 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 حضرت موجود ہیں حضرت موجود ہیں اور حضرت خادم ہے خادم صاحب اللہ وہ بھی بہت اچھے لبوں لیتے ہیں نہ تو منعات کے اشار پڑتے ہیں آپ حضرات بیٹھے رہے ہیں اور عفیدت و محبت کے ساتھ اب انہیں آئے ہوئے موزد مہمان سے ادنی ملاقات کریں اس لئے کہ آپ کا ہر مہمان آپ کی محبتوں کا حضار ہے آپ کی چاہت کو چکے وقت میرے پاس وقت قلت ہے